ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپیسوڈ ریٹن کی شروعات میں دونگی تینگیو کو بہت زیادہ سٹوپیڈ آئیڈیاز دے رہا ہوتے ہیں جن کو سننے کے بعد تینگیو کو غصہ آجاتا ہے یہ دونگی کو اپنے روم سے نکال دیتا ہے اب تینگیو اپنے ڈیٹ سے آئیڈے لینے کے لیے آیا ہوتا ہے کہ وہ تینگشن سے اپنی فیلنگز کو کیسے کنفیس کرے لیکن ڈیٹ کے پاس بھی کوئی زیادہ اچھا آئیڈیاز نہیں ہوتے اتنے میں یہاں پر موم آ جاتی ہے اور موم تینگیو سے کہتی ہے کہ تمہیں بہت اچھے سے تینگشن کے لیے کوئی سرپرائز ارینج کرنا چاہیے اور یہ خیال رہے کہ تمہارا کنفیشن بہت زیادہ جنون لگنا چاہیے کیونکہ لڑکیں اس چیز کو بہت زیادہ ویلیو کرتی ہیں تینگیو بھی اپنی موم کی کئی باتوں کو اچھے سے یاد کر لیتا ہے اب میٹنگ روم میں بیٹھ کر تینگیو وینس لیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں پر اپنی فیلنگز کنفیس کرنی ہے اتنے میں یہاں پر تینگشن آ جاتی ہے تینگشن سے پوچھتی کہ تم اتنی جلدی یہاں پر کیا کر رہے تو تینگیو کہتا ہے کہ لاس میٹنگ ابھی ہی پر ختم ہوئی ہے اب تینگیو تینگشن کو اپنے پاس پیٹھنے کے لیے کہتا ہے تو تینگشن کہتا ہے کہ یہاں سے مجھے سکرین کافی اچھ سے دکھائی دے گی تو تینگیو کہتا ہے کہ وہ ڈریکٹر کی جگہ ہے یہ کہہ کر تینگیو تینگشن کے لیے چیر بھی نکال لیتا ہے اب تینگشن کو بھی یہاں پر آ کر بیٹھنا پڑتا ہے تینگیو اب تینگشن کے پاس پیٹھ کے پوچھنے لگتا ہے کہ کوئی اسی جگہ ہے جہاں پر تم جانا چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اتنے میں یہاں پر اسیسٹنٹ گاؤ آ جاتا ہے یہ انہوں کس طرح سے دیکھ کر واپس آنے لگتا ہے لیکن اس کی ٹکر لوزشنگ سے ہو جاتی ہے تینگیو لوزشنگ کو گوڈ مارننگ کہتا ہے اور تینکشن سے کہتا ہے کہ تم بھی اس بارے میں سوچنا آج کی میٹنگ میں یہ لوگ فلم کی لوکیشن کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اب لوزشنگ کو سینز کو شوٹ کرنی کے لیے ایک لوکیشن کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ کسی اور کنٹری میں ہوتی ہے تینگیو کہتا ہے کہ ہمیں یہ مووی ویلنٹائنز پر ریلیس کرنی ہے ہمارے پر ستنا وقت نہیں ہے ویسے بھی وہاں کا ویدر ہمارے سارے کرو کے لیے بہت سادہ چیلنجنگ ہوگا اب اسی لوکیشن کو لے کر لوزشنگ اور تینگیو کے درمیان بحث شروع ہو جاتی ہے لوزشنگ تینگیو سے پوچھتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا سوچتی ہو تینگیو تو ان دونوں کے درمیان بلکل بھی نہیں آنا چاہ رہی ہوتی اب تینگیو اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں ان دونوں سے لہدم ہی بات کروں گی تینگیو سے کہتا ہے کہ یہ لوکیشن سٹوری کے لیے بہت زیادہ سوٹے بل ہے تینگیو کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کی بات سمجھتا ہوں لیکن اگر ہم باہر کی ملک جائیں گے تو اس میں بہت سارے پیسے لگیں گے اور اتنے سارے پیسوں کے لیے میں اپنے شیئر ہولڈرز کو نہیں منا سکتا ہوں تینگیو کہتا ہے کہ میں لوزشنگ سے اس بارے میں بات کروں گی اس کے بعد تینگیو کہتا ہے کہ تینگیو کے کنسرنز بھی اس کو بتا دیتی ہے اور کہنے لکھتا ہے کہ یہ سین لکھتے ہوئے میں نے کسی خاص جگہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا اس لئے ہم کوئی اور اچھی لوکیشن بھی ڈھونڈ سکتے ہیں لوزشنگ کہتا ہے کہ اگر بجٹ کی پرابلم ہے تو اس طرح کی موویز کے لیے ویجیویل ایفیکٹ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ کئی دفعہ مووی میں ایک سین کے کارن ہی آپ آڈینس کو اٹریکٹ کر پاتے ہیں تینگیو کو بس یہی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے تینگیو کہتی کہ میں سے دوبارہ بات کروں گی اب ایسے ہی تینگیو بار بار کبھی تینگیو کے پاس بات کرنے کے لیچارہ دی اور کبھی لوزشنگ کے پاس کیونکہ کہ ان دونوں کو ہی کنونس نہیں کر پا رہی ہوتی کرنی اور تینگشن مچھا رہی ہی ان دونوں کے بیچ آ کر فس گئی ہوتی ہے رات میں تینگشن تینگڈنگ کو ان دونوں سے بات کرنے کے لیے لے کر آتی لیکن تینگڈنگ کہہ رہی ہوتی کہ ان دونوں سے غصے میں میں تو بات نہیں کر سکتی ہوں اتنے میں یہاں پر تینگیو بھی آ جاتا ہے اور ان دونوں سے آگے جانے کے لیے کہتا ہے اب یہ دونوں ٹیبر پر آ کر بیٹھ گئی ہوتے ہیں اور لوسی شنگ اور تینگیو ایک دوسرے سے مو موڑ کر کھڑے ہوتے ہیں تینگشن کہہ دیئے کہ تم دونوں کے یہاں پر آ ہی گئے ہو تو بیٹھ کر بات کرتے ہیں لوسی شنگ پھر سے اپنا پوائنٹ ویو ہی کلیر کرتا ہے تینگیو کو اور کہتا ہے کہ میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں سبکہ تینگیو بھی یہی کہتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میری بات ماننی چاہیے اب لوسی شنگ تو غصے میں یہاں سے جانے لگتا ہے تو تینگ ڈنگ اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور اب تینگشن تینگیو کو ریلیکس کرتی ہے کہ اگر تم دونوں اس طرح سے لٹتے رہو گے تو پوجیکٹ کو ہی نقصان ہوگا اب یہ دونوں ہی دونوں کو ریلیکس کرنے کے لیے کہہ رہی ہوتی لیکن یہ دونوں پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دونوں اس ساتھ میں کہتی ہیں کہ ہم دونوں یہاں سے جا رہی ہیں یہ کہہ کے یہ دونوں جانے لگتی ہیں تو یہ دونوں تینگشن اور تینگڈنگ کو رک لیتے ہیں اور اب یہ دونوں فائنلی ٹیبل پر بیٹھ کئے ہوتے ہیں تینگیو ایک لوکیشن لوزیشن کو دکھاتا ہے تینگڈنگ اور تینگشن بھی اس لوکیشن کو دیکھنے کے لیے آجاتی ہیں تینگشن اور تینگڈنگ کو تو یہ جگہ کافی پسند آتی ہے لیکن لوزر شنگ کو ابھی بھی یہ جگہ سوٹی بل نہیں لگ رہی ہوتی تو تنگیوں کہتا ہے کہ میں نے اس لوکیشن کو چیک کرنے کے لیے اپنی ٹیم کو بھیجا ہوا جب وہ لوگ ارینجمنٹس کر لیں گے تو ہم اس جگہ پر سین کو کریٹ کریں گے اور پھر تم ڈیسائٹ کر سکتے ہو کیا میں مابا شوٹ کرنا ہے یا نہیں لیکن لوزر شنگ کہتا ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں یہ کہہ کر یہ چلا جاتا ہے تنگ شنگ بھی سوچتا ہی ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے کیا وہ اس کے لیے ایگری ہو گیا ہے یا نہیں پھر یہ تینوں ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھ چاہتے ہیں اس کے بعد تنگ دنگ لوزر شنگ کے لیے کھانا پیک کروا کر لے آتی ہے جب لوزر شنگ کھانا کھانے لگتا ہے تو تنگ دنگ اسے پوچھتی ہے کہ تم ایسے ہی چلے گئی تھے کیا تم اس سجیشن کے لیے مان گئے ہو یا نہیں لوزر شنگ کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کی بات میں بھی پوائنٹ ہے تنگ دنگ کہتا ہے کہ تم مان گئے ہو تو لوزر شنگ کہتا ہے کہ ہاں اس پر تنگ دنگ خوش جاتی ہے تو لوزر شنگ کہتا ہے کہ تم اتنی خوش کیوں ہو اس بات پر تو تنگ دنگ کہتا ہے کہ اگر جس ڈیریکٹر نے مجھا ہائے کیا ہے وہی اس پروجیکٹ کو چھوڑ دے گا پھر میں بھی اپنے جوب کھو دوں گی اس بات پر لوزر شنگ اسکرانے لگتا ہے میں ہونے والی ہے اور شنگ میں ایک جگہ ہے جہاں پر کپر اپنے لف کو کنفیس کرتے ہیں تنگیو بھی تینشن سے اپنی فیلنگ کے بارے میں وہیں پر کنفیس کرنے والا ہے کیا تم یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ تمہاری دوست ریلیشنشپ میں آگئی ہے اگر تم ایسا چاہتی ہو تو تمہیں تھوڑا سا مجھے ڈسکاؤنٹ دینا ہوگا یہ سن کر ہوان اس کو 10% ڈسکاؤنٹ دی دیتی ہے لیکن دوانگی اور بھی ڈسکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہوان کہتی کہ اس سے اچھا تو میں اپنی شاپ ہی رن کر لوں یہ کہہ کہ یہ جانے لگتی تو دوانگی کہتے کہ ٹھیک ہے ہماری دیل پھر ڈن ہو گئی ہے اور کل میں تمہیں کانٹرک بھی بھجوا دوں گا ہوان کہتی کہ ٹھیک ہے اور پھر یہ یہاں سے چلی جاتی ہے اب تینشن اس ٹرپ پر جانے کے لیے اپنے سمان پیک کر رہی ہوتی ہے تو ہوان اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹرپ پر تینگیو تمہیں کوئی سرپرائز دینے والا ہے تینشن کہتی ہے کہ میں نے اپنی ویٹھڑے پر بھی کچھ زیادہ ہی سوچتی آتا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اور اب تو ویسے بھی ہم لوگ وہاں پر کام کری جا رہے ہیں لیکن ہوان اس کو کہتی ہے کہ تمہیں اتنا بھی نیگیٹیو نہیں سوچنا چاہئیے کچھ تر ایکسائیڈنگ ضرور ہوگا کال کے بعد تینشن بھی اب اس جگہ کو چیک کرنے لگتی ہے اور اس لوکیشن کو دیکھ کر یہ بھی اب خوش ہو رہی ہوتی ہے تینگیو بھی اس سے پوچھتا کہ کیا تمہیں پیکنگ کر لی ہے لیکن تینشن اس کے کسی بھی میسج کا جواب نہیں دیتی ساتھ ہی تینگیو تینشن کے گھر کی آ کر بیل دیتا ہے تینشن کہتی کہ میں سونے والی اس نے تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ یہ سن کر تینگیو واپس چلا جاتا ہے تینشن سے اپنا بیک بند نہیں ہو رہا ہوتا اب یہ دروازے پر تینگیو کو دیکھنے کے لیے آتی لیکن یہاں پر نہیں ہوتا کہنے لگتی کہ جب بھی مجھے تمہاری ضرورت ہوتی ہے تو تم غائب ہو جاتے ہو یہ کہہ کر تینشن نہ جانے لگتی ہے لیکن تینگیو کہتے کہ کیا تمہیں میری ضرورت ہے یہ سنتے ہی تینگیو اس کے پاس ہو جاتا اور کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کس چیز میں میری مدد کی ضرورت ہے لیکن تینگیو کہتی ہے کہ میں اپنا کام خود ہی کر لوں گی کہہ کر یہ واپس سلے جاتی ہے اگلے دن لوکیشن پر جانے کے لیے تینگیو 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 کو اپنی کار میں بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے لیکن لوسیشن کے یہاں پر ہوتے ہوئے یہ آکور فیل کر رہی ہوتی ہے تینگیو فرنڈ سیٹ پر بیٹھنے لگتی ہے تو اسسٹن گاؤ کہتا ہے کہ یہاں پر میں بیٹھنے والا ہوں تو تینگیو کہتی کہ کوئی بات نہیں تم پیچھے پر بیٹھ سکتے ہو یہ دونوں ہی آگے بیٹھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوسیشنگ اور تینگیو کے درمیان نہیں پسنا چاہتے ہوتے لیکن تینگیو اس کو ریکویسٹ کرتی ہے تو اسسٹن گاؤ پیچھے بیٹھنے کے لیے مان جاتا ہے اب فائنلی یہ لوگ کار میں بیٹھ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہ سب لوگ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اس لوکیشن کو چیک کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں تینگیو یہاں پر پکچھرز لے رہی ہوتے ہیں یہ تینگیو سے کہتی ہے کہ کیا تم پکچھرز لینے میں مدد کر سکتے ہو تینگیو اس کے لیے مان جاتا ہے اور اب یہ تینگیو کی پکچھرز لے رہا ہوتا ہے اب کیمرہ مین آگے کی لوکیشن کی پکچھرز لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو تینگیو سے کہتا ہے کہ تم دھیان سے جانا اب تینگیو 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 کی پکچرز لیتے لیتے ہی یانگ کو دیکھتا ہے تو کہ یہاں پر کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا اور ساتھ ہی تینگیو یانگ کو آوازی دینے لگتا ہے تینگیو بھی اس کے ساتھ ہی یانگ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تینگیو کو پانی کے اندر کیامرہ دکھائی دیتا ہے اور یہ دیکھتے ہی تینگیو پانی میں چھنانگ لگا دیتا ہے تینگیو یہ سب دیکھے گھبرا چاہتے ہیں جلدی سے لوزو شنگ کے پاس آتی ہے اور لوزو شنگ کو ساری بات کے بارے میں بتاتی ہے اب یہ لوگ یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں تو ان کو تینگیو بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا اسسسٹن گاؤ تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور یہ اپنی شرٹ اتار نہیں لگتا ہے تو لوزو شنگ کہتا ہے کہ تم یہ مت کرو تینگیو سویمنگ کرنا جانتا ہے تو اسسسٹن گاؤ کہتا ہے کہ تینگیو کی بازو پر چوٹ لگ گئی تھی اس لئے اس نے دو سال سے سویمنگ نہیں کی ہے اسسسٹن گاؤ تو تینگیو کی مدد کے لیے جانے ہی بارا ہوتا ہے تو لوزو شنگ اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دیکھو ساتھ ہی تینگیو یانگ کو یہاں پر لے کر آرہا ہوتا ہے یانگ کو یہاں سے باہر لانے کے بعد تینگیو بھی یہاں پر گر جاتا ہے اسسسٹن گاؤ تینگیو کو دیکھنے کے لیے آتا ہے تو تینگیو اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں کو چیک کرو اور ساتھی تنگیو سے کہنے لگتی ہے کہ تم نے تو مجھے بہت ساتھا ڈرا دیا تھا تنگیو سے کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کر رہا میں بالکل ٹھیک ہوں باقی سب لوگ یینکو لے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اب تنگیو بھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے تنگیو بہت ساتھا ڈر گئی ہوتی ہے تو تنگیو کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں تنگیو سے کہنے لگتی ہے کہ کیا ہم کپل بن سکتے ہیں تنگیو سے یہ بات سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ جواب نہیں دیتا تو تنگیو کہتی ہے کہ کیا تم ایسا نہیں چاہتے ہو تنگیو کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے لیکن میں نے تو ابھی تک تم سے کنفیس نہیں کیا اور میں کچھ دن بعد یہ کرنے بھی والا تھا تنگیو کہتی ہے کہ میرے لئے یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یہ سننے کے بعد تنگیو تنگیو کو کس کرتا ہے تنگیو کہنے لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ریلیشنشپ چاہتا ہوں لیکن میں تمہیں وہ کنفیشن بھی دوں گا جو تم ڈیزرف کرتی ہو تینگشن یہ سن کر ہلکا سا مسکراتی ہے اور پھر تینگیو کو حق کر لیتی ہے اب تینگڈین جب گھر پر ہوتی تو اس کی موم اس کے پاس آتے ہیں ان اسے پوچھن رکھتی ہیں کہ اپنی کسی لف سٹوری کی بار میں بتانا چاہتی ہو تو تینگڈین کہتی ہے کہ موم ابھی میں صرف اپنے کریئے پر فوکس کرنا چاہتی اور زندگی میں پہلی دفعہ میرا ڈرنک پینے کا دل کر رہا ہے لیکن تینگڈین کہتی کہ تم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے اسی لیے تم ڈرنک نہیں کر سکتے تینگیو کہتا ہے کہ مجھے پوری بوڈی میں پین ہو رہی ہے اگر میں ڈرنک نہیں کروں گا تو پھر میں اس پین کو کیسے برداشت کر پاؤں گا تینگڈین اب اس کو چیک کرتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ کیا تمہیں واقع میں ہر جگہ درد ہو رہی ہے تو تینگڈین کہتا ہے کہ ہاں تینگڈین کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم صرف مجھے تنگ کر رہے ہو یہ کہہ کر تینگڈین جانے لگتی ہے تو تینگیو اس کو روک لیتا ہے تینگیو اس کو پانی پھرانے کے لیے کہتا ہے تو تینگڈین کہتا ہے کہ تم یہ کام خود بھی کر سکتے ہو تینگڈین کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ یعنقاوی بھاری ہے اس کو بچاتے ہو میں نے اپنے مسل پور کر لیا ہے اسی لیے میری بازوں میں بھی تک درد ہو رہا ہے تینکشن کہہ دی کہ تم نے میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا ہوا ہے مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آرہا کہ تم واقعے میں ہرٹ ہو اب تینکیو کہتا ہے کہ مجھے ماف کر تمہیں تم سے چھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے بس ایسا لگا کہ ایسا کر کے میں تمہارے زیادہ کلوز ہو سکتا ہوں تینکشن یہ بات سن کر مسکرانے لگتی ہے تینکشن کہنے لگتی کہ میں نے نہیں سچا تھا کہ تمہیں اتنے اچھے سے باتیں کرنے آتی ہوں گی تینکیو کہتا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ میں ہر چیز میں ہی بہت تینکشن کہتا ہے کہ تم بہت کانفیڈنٹ ہو یہ سنتے ہی تینکشن کو پیٹ پر لیٹا لیتا ہے اور اسی مومنٹ پر اپیسوڈ 18 ختم ہو جاتی ہے